تو آج کی کلاہ شروع کرتا ہے آج پڑھیں گے ہم لوگ مارکسیزم سوشلزم کمیونیزم تین اسطلاحیں بولی جاتی ہیں سوشلزم دکھ رہا ہے آپ کو کمیونیزم اور مارکسیزم ابھی آ جائے گا ان الفاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے تو آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں نے یہ الفاظ سنے ہیں سنے ہیں تو ان کے بارے میں کیا سنا ہے جی اینیون جلدی بتائیں ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے پوچھنے میں ہی کیا سمجھتے ہیں آپ ان الفاظ سے مارکسیزم ہے کمیونیزم ہے سوشلزم ہے کچھ نہیں جانتے جی انظر احمد صاحب آئیشہ جہان ڈاکٹر شیفہ علی ناز زیشان صاحب سبا برکت شہانہ خان شیخ ابراہیم کوئی کچھ بتانا چاہے گا ان تین الفاظ کے بارے میں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگ تک ہلو میری آواز پہنچ رہی ہے اچھا اتنا سنناڈا کیوں کوئی کچھ بولیے نہیں سنا ہے نہیں جانتے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب بھی دے دیجئے آپ لوگ اتنا خاموش کیوں ہیں نہیں سنا ہے تو منع کر دیجئے جو سنا ہے تو بتا دیجئے نہیں بتایا آپ پسیڈ کیجئے سلمی تین الفاظ آپ لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ کی آوازیں اتنی اچھی ہیں جو پاکے رکھنا چاہتے ہیں اللہ مبارک کرے آپ لوگ کی آپ کی آواز تو شروع کرتے ہیں کمیونزم سوشیلزم مارکسزم ان تینوں اسطلاحات میں زیادہ فرق نہیں ہیں اور لگ بگ تینوں کا جو ایک بنیادی مقصد اگر ہم کے ہیں جو شروعات ہوتی ہے جس مقصد کے لیے وہ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا جو رول کرنے کی جو جو ایم ہے ان کا وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں جانیں گے تو کمیونزم اور مارکسزم ان کو دیکھیں یہ کیا ہیں جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں یہ سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں اپنے آپ میں بہت وائیڈ ہے اور جن کنٹریز کا نام آ رہا ہے ان کنٹریز میں ان کے تھوڑا بہت اثرات رہے تھے جن سسٹمز کا نام آ رہا ہے وہ سسٹمز میں داخل رہے تھے جو نظریات اس میں نظر آ رہے ہیں لینینزم دکھ رہا ہے ماوزم دکھ رہا ہے یہ افراد کے نام ہے لینین ہے ماو نام کے ایک فرد تھے تو انہوں نے اس میں تھوڑی چینجنگ کر دی باقی جو دوسری چیزیں دکھ رہے ہیں مذہب کا بھی اس میں تھوڑا تھوڑا معاملہ لیا ہے پوری دنیا میں نیشنلزم نیشن پائدہ فیمنزم بھی اس کے اندر تھوڑے ہیں مطلب فیمنیس لوگ بھی ہیں چائنیز چائنہ میں بھی یہ چیز پہنچی ارب کنٹریز میں بھی یہ چیز پہنچی ان کے وہاں پہ بھی اثرات رہے ہیں اگر ہم کہیں تو کارل مارکس دنیا کا واحد آدمی ہے جس نے اتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا کو دو دھڑوں میں بٹوا دیا وہ میں بٹوا دیا یہ پہلی کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ورلڈ ہے یہ سیکنڈ ورلڈ ہے یہ تھرڈ ورلڈ ہے تو دنیا کو ہی تقسیم کروا دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر جو دین لے کے آئے تھے اس دین کو مسلمان جیسا سمجھا تھا دور میں جیسا صحابہ اکرام نے سمجھا تھا ویسا ہی اگر تمام کے تمام مسلمان سمجھنے لگ جائیں دین کو کہ دین کا اپنا political system بھی ہے economic system بھی ہے social system بھی ہے تمام چیزوں میں دین رہنمائی کرتا ہے اگر ویسے کی ویسے ہی مسلمان لے کے چلتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر وہ دین اسلام جو پوری انسانیت کے لئے بھیجا گیا ہے وہ دین ہی پوری دنیا کے لئے ہوتا لیکن دکت یہ ہوئی مسلمانوں نے کچھ نے مفاد پرستی میں کچھ نے دوسرے نظریات سے متاثر تھے اس وجہ سے کچھ اس کام میں قربانی نہیں دینا چاہتے جتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں کال مارکس نے تو یہ پرولم رہی ورنہ دین اسلام ہمیشہ سے تھا جس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں لیکن اثرات اس کے کتنے رہے وہ صرف لوگوں کے قلوب تک رہا پولٹیکلی اس کا اثر زیادہ نہیں ہونے دیا چاہے دشمنان دین کی طرف سے مسئلہ ہو یا پھر خود مسلمانوں نے اس پر کام نہ کیا ہو یہ دونوں بڑی وجہ رہی تو کال مارکس کے ساتھ دینے والے بھی ٹھیک ٹھاک رہے اور کال مارکس نے خود نے بھی یہ کام صحیح سے انجام دیا اور اس کے جو ساتھ دینے والے تھے ان لوگوں نے واقعی میں بڑی قربانیاں دی ہیں کال مارکس بھی اگر بات کریں وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے پی ایچ ڈی تک انہوں نے پڑھائی کری اس کے بعد میں وہ اتنا غور و فکر کرتے تھے وہ ایک فلوسفر بھی تھے تھنکر بھی تھے سوچنے والے سمجھنے والے آدمی تو انہوں نے اتنا سوچا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اپنی کیپیٹل سرمایہ تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں بچا تھا اس سرمایہ نام سے جو کتاب انہوں نے لکھی تھی کیپیٹل کے نام سے اس کو چھپوانے کے لیے اس کو پبلش کرانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے ایسی حالت اس کی ہو گئی تھی بچے مر گئے تھے شاہد ایکات بچے کا انتقال بھی ہوا تھا بیچ میں رہنے کو گھر نہیں تھا بڑی مشکلے اور پریشانیاں انہوں نے جہلی تب جا کے اس طرح کے آئیڈیاز انہوں نے دیئے لیکن کچھ کنٹریز میں وہ ایمبلیمنٹ ہوئے کہیں وہ اتنی بری طریقے سے فیل ہوئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے تو اس کارل مارکس کو ہم دیکھیں جو یہ سٹرکچر دکھ رہا ہے نیچے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کارل مارکس نے انسانی زندگی کو یا پھر پولٹیکل لائف کو سوچل لائف کو اس طرح بتایا ہے کہ اس کو ہم دو سٹرکچر میں دیکھیں ایک بیلڈنگ ہے ایک تو بیس ہوتا ہے سب سٹرکچر ہوتا ہے نیو ہوتا ہے ایک سوپر سٹرکچر ہوتا ہے جو اس کے اوپر کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے تو کارل مارکس کا کہنا یہ تھا کہ جو نیچے جو چیزیں پائے جاتی ہیں بیس میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہاں مینز ہونی چاہیے اور اور میٹریل ہے فیکٹریز ہے لینز ہیں ماشینز ہیں ریلیشنز میں باقی ساری چیزیں آپس میں کوریلیٹ کریں گی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مارکیٹ ہے آپسی ریلیشن ہے پرائیویٹ پروپرٹی ہے کیپٹل ہے یہ ساری ساری چیزیں بنیادی چیزیں ہیں نیو میں رہنی چاہیے ہیں یہ شیپ دیں گی سب سوپر سٹرکچر کو یہ اوپر والا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر جو چیز آئیں گی ان چیزوں کو یہ شیپ دیں گی تو ان کو درست کرنا ایک تو ضروری ہے پھر جب یہ درست ہو جائیں نیچے والی چیزیں بیس مجبوط ہو جائیں تو اسی کی بنیاد پر یہ چیزیں بنیں گی اچھا لو اینڈ ریگولیشنز بنیں گے ریلیشن بھی ٹھیک سے چلے گا فیملی ٹھیک رہے گی پولٹیکس ٹھیک چلے گا ہائیڈولوجی جو نظریات ہیں وہ صحیح رہیں گے فلوسوفی آرٹ ایڈوکیشن کلچر میڈیا سائنس مطلب جتنے بھی جو بڑے بڑے فیلڈز ہیں جو زیادہ اثرات ڈالتے ہیں ایک سوسائٹی کے اوپر ایک سٹیٹ کے اوپر ان جو بیس ہے یہ شیپ دے گا سپر اسٹرکچر کو اور سپر اسٹرکچر کا کام ہوگا کہ یہ نیچے والے مطلب بیس کو مینٹین کرے اوپر والا رول کرے نیچے والا جو سسٹم ہے یہ سارا کا سارا اوپر والے کو شیپ دیتا ہے اور اوپر والا نیچے والے کو مینٹین کرے گا تو ایک دوسرے کا یہ ساتھ دینے والی چیزیں ہیں ہوا یہ تھا کال مارکس نے جب اس طرح کی نظریات دیئے تھے تو کیپٹلزم کے بارے میں جو تھوڑا بہت بتایا تھا اسی کو ذہن میں رکھیں کیپٹلزم میں یہ تھا کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو لوگ بہت زیادہ امیر ہونے لگے لوگ بہت زیادہ مطلب جو مشینیاں لگاتے تھے اپنی فیکٹریز ڈالتے تھے کمپنیز جو بناتے تھے وہ مزدوروں سے بہت زیادہ کام لیتے تھے کال مارکس کو یہ بات بری لگتی تھی کہ ایک انسان اتنی محنت کرتا ہے ایک چیئر بناتا ہے لیکن اس کا زیادہ سرمایہ زیادہ منافع ایک جو اس کو بنوا رہا ہے وہ لیتا ہے مزدور کو سرپان سو روپے دے کر ویدا کر دیا جاتا ہے تو فیکٹریز میں یہی حال تھا اور مہنگای اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایک چھوٹے بچے کو گھر کے چھوٹے بچے کو بھی کام کرنے پر کام اگر اس کو زندہ رہنا ہے تو اس کو بھی کام کرنا پڑے گا لوگ فیکٹریز میں صرف پانچ گھنٹے چھ گھنٹے آرام کرتے تھے باقی ٹائم میں وہ کام کرتے تھے اس طرح کا انڈسٹیل ریولوشن میں معاملات ہوئے تھے تو کیپلیس لوگ اس سے امیر ہوتے چلے گئے اور پوری سوسائٹی طبقات میں بٹی ہوئی تھی جو امیر لوگ تھے جن کے فیکٹریز تھے جو بڑے لوگ تھے جو بورجس طبقہ ہے وہ پورا پورا الگ اپنے کالونی رکھتا تھا اور اس طرح کے جو غریب لوگ تھے ان کی الگ کالونیز ہوتی تھی ندی کے اس پار وہ لوگ رہیں گے ندی کے اس پار وہ لوگ رہیں گے تو یہ جو پورا ظلم تھا یہ پورا پورا انہوں نے دیکھا اور کال مارکس نے کہا تھا کہ نہیں یہ ظلم سہنے کے لائق نہیں ہیں اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ایسے کام کریں انہوں نے پورا ایک ریولوشن انقلاب کیسے حملہ سکتے ہیں اس کا پورا آئیڈیا دیا ہے انہوں نے اور ان سوسیلزم میں کمیونزم میں مارکسزم میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں تو یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہے باقی چیزیں آگے سمجھ میں گی کہ کال مارکس چاہتے کیا ہیں ان کی شروعات وہی کرٹیسزم ان کی شروع ہوئی تھی کیپلزم پہ سرمایہ دارانہ نظام پہ اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ بہت خطرناک نظام ہے اور اس کے اندر یہ تضاد پایا جاتا ہے یہ دکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جو اس کی اس کی بنیاد ہے اس کی بنیاد میں ہی اپنا آپ میں خود کو تباہ و برباد کرنے کا اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے مطلب کیپلزم کے بارے میں اس کا کہنا یہ تھا مارکسزم کا اور بھی اس پر عجیب عجیب طرح کی کرٹیسزم میں انہوں نے کی اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ جو سر پلس ویلو ہے جو قدریں زائد قدریں ہیں یا پھر اضافی جو قیمتیں ہیں چیزوں کی یہ بھی اپنے آپ میں بہت بیکار چیز ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کیپلزم کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کام کرنے کا جو ہماری جو صلاحیت ہے اس کا ہمیں پورا پیسہ ملنا چاہیے یہ نہیں کہ دوسرا آدمی اس سے فائدہ اٹھائے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا پیسہ ہمیں ہی ملنا چاہیے پورا پورا ہم یہاں کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں وہ ہمیں صرف پانسا روپے دیتا ہے اسی جو چیز ہم نے بنائی ہے جو پروڈکشن ہم نے کیا ہے اس چیز سے وہ مارکیٹ میں وہ بیچ رہا ہے وہ پانسا روپے کی بیچ رہا ہے ہمیں صرف اس میں سے پانسا روپے دیئے ہیں ان کا کہنا ہے تاکہ کیپلزم میں جو یہ کام کرواتے ہیں جو لوگ مزدوروں سے تو مزدوروں کا پورا پورا پیسہ ملنا چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ان کے کتاب ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو کارل مارکس کی تو کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ان کا کہنا یہ ہے کہ کلاس اسٹرگل اگر دیکھی جائے تو کلاس اسٹرگل رہی تو ہمیشہ سے ہے اور بعد میں بھی رہتی آئی ہے انہوں نے پورا شیپ بتایا ہے کہ ایسے ایسے ہوتا آیا ہے اور ہم اس کے بعد میں یہ کریں گے پوری دنیا مطلب جب سے بنی ہے تب سے کلاس اسٹرگل چلتا ہوا آ رہا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن جو بتایا انہوں نے ماسٹرز اور سلیو کے درمیان سلیوز کے درمیان اور جو زمیندار تھے ان کے یہاں جو جو کام کرنے والے لوگ تھے جو زمینوں میں کام کرتے ہیں ان کو ستوس بولتے ہیں تو ان کے درمیان اور جو بورجیس اور پرو لیٹیریٹ مطلب جو ایک تو سرمایہ کا مالک ہوتا ہے اور جو اس کے ہاں جو کام کرتا ہے مزدور ہوتا ہے جو کسی کمپنی میں کام کرتا ہے ان کو اس ٹائم پہ یہ بولا جاتا تھا مبورجیس وہ ہوتے تھے جن کا وہ سرمایہ ہوتا تھا جو ان کو اپنے ہاں رکھتے تھے تو اس طرح کی جو کلاس اسٹرگل ہے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے وہ تو ہوتی رہے گی تو یہ کلاس اسٹرگل کے بارے میں کمینسٹ مینیفیسٹو جو ان کی کتاب ہے کارل مارکس کی اس میں انہوں نے بتایا ہے مطلب یہ ہے کہ ہے اور ہے اور نوٹ کا فرق ہمیشہ سے ان لوگوں نے رکھا ہے چاہے ہم کسی دور کو دیکھ لیں کہ اس انسان کے پاس پیسہ ہے تو اس کی الگ کولونی بنی ہوئی ہے اس کی الگ لائف ٹرنڈرڈ ہے اور جو غریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں وہ الگ ترے کی عجیب ترے کی زندگی جی رہے ہیں اس کے بعد میں یہ پورا ہسٹوریکل میٹیلیزم پورے تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تاریخ میں کیا کیا ہوا اور اب اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجے کمیونزم سوشلزم مارکسزم ان کا کہنا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اتنا کام کرے گا اور جس کی جتنی نیڈ ہے اس نیڈ کے حساب سے ہی اس کو دیا جائے گا ایک پورا اسٹیٹ ہے ایک پوری فیملی ہے تو زیادہ طاقتور ہے جو اس کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ محنت کرے کوئی لینڈا لولا ہے کم طاقتور ہے اس کا اندر زیادہ صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس جتنی بھی صلاحیت ہے تھوڑی بہت جیسا بھی اسے کام آتا ہے وہ کام کرے گا لیکن نیڈز دونوں کی برابر پوری ہوں گی اس لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمینسٹ جہاں پر جو رول کیا ہے تو ان کنٹریز میں ہم دیکھیں زیادہ تر کنگ جون وغیرہ جہاں کے ہیں ایک شیپ میں ہی بلکل ایک طرح کے مکانات بنائیں جائیں گے نہ ان میں کوئی آرٹ دکھے گا نہ کچھ ان میں کوئی کریٹیوٹی دکھے گی ایک طرح کے ڈبے ٹائپ کے مکان بنا کے کھڑے کر دی جائیں گے کہ سارے انسان ایسی مکانوں میں رہیں گے کوئی اپنا آپ کو امیر نہیں دکھائے گا کوئی اپنے آپ کو غریب نہیں دکھائے گا سب کا ایک سٹائل رہے گا سب کے کپڑے ایک جیسے رہیں گے یہاں تک ان کے اندر ایکسٹریمیزم بھر گیا مطلب اتنا اثر کیا ان کے اوپر ان کی باتیں یہ نمبر ایک بات کرتے ہیں کہ پریمیٹیو کمینیزم مطلب جب سے دنیا شروع ہوئی ہے بلکل انسینٹ ایڈ میں چلے جائیے بلکل پرانے قدیم زمانے میں چلے جائیے اس ٹائم پہ ہم دیکھیں اس ٹائم پہ کچھ نہیں تھا لوگ ایسی زندگی گزارتے تھے جس کے اندر طاقت تھی وہ شکار کر لیتا تھا اور جس کے اندر کھانے کی ضرورت ہوتی تھی اس کو کھانے کی ضرورت پوری کرتے تھے تو اس دور میں بھی انہوں نے کمینیزم کو بتایا کہ اس دور پہ بھی کمینیزم تھا اس کو نام دیا ہے انہوں نے پریمیٹیو کمینیزم کمینیزم تو شروع سے ہی ہے لیکن لوگ انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا اس ٹائم پہ انہوں نے تھوڑا ایکسپلین کرنے کوش کی ہے کہ لوگ شکار کرتے تھے جو گھروں میں کمزور طبقہ تھا وہ آرام سے رہتے تھے ان کے لئے اولا کے کھلاتے تھے باقی ان کی زندگیزم کوئی ہوتی نہیں تھی بس کھانا مل گیا پانی پی لیا بس اپنی زندگی گزار لی اس طرح کی انہوں نے بات کرنے کوش کی ہے لیکن اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ پھر سلیو سوسائٹی کا وجود ہوا مردوں کی حاکمیت ہونے لگی مطلب ایسے ٹائبز میں لوگ رہنے لگے کہ اپنا ایک ذمہ دار منا لیں اب وہ ذمہ دار ہمیں بتائے گا کہ کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے پھر دھیرے دھیرے سلیو سوسائٹی کا ایکسسٹنس میں آنے لگی وجود ان کا ہونے لگا تو جو زمینیں ہیں ان پہ قبضہ ہونا شروع ہوا زمینیں مطلب تھوڑی تھوڑی ہیں ابھی ان میں جیسے کھیتی کرنی ہے تو اس کے اندر مجبور لگا لی ایک انسان بتانے والا ہے اس طرح کا معاملہ شروع ہوا اس سے آگے فیوڈیلزم کا تھوڑا تھوڑا ذکر ہوا تھا مطلب انہی جو کلاسیز میں نے پڑھائی ہیں ان میں فیوڈیلزم میں یہ ہوا کہ لوگ اور زیادہ لالچی ہو گئے تو زیادہ زیادہ زمین اپنے اندر قبضے میں لینے لگے اور لوگ کو اور زیادہ طور پر مجدور بنانے لگے کہ یہ ہمارے یہاں کام کریں ایک بڑا رقبہ زمین کا اپنے اندر میں لے لیا اور کہا کہ یہ میری زمین ہے اب اس پہ لوگ کام کریں گے مجدور کام کریں گے تو یہ ایک ایک کر کے پورے ہسٹری سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے مطلب انسان یہ کیپلزم نے پوری دنیا کے اوپر قدم جمعایا ہے اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ پھر کیپلزم آ گیا ہے کیپلزم سولوی صدی میں آیا ہے تو اب پبلک اتنا صرف اپنے کام کر رہی ہے کہ اس کو صرف چند وقت کا کھانا مل جائے اور یہ کیپلزم پورا گلوبالی پورے دنیا پر قابض ہو گیا ہے زمین تو نہیں ہے لیکن فیکٹری اور ایکونومی ان کا معاملہ ایسا ہو گیا آپس میں کہ مرد زیادہ مطلب جو کام کرنے والے ہیں وہ صرف مطلب ڈیلی ویڈزز پر کام کر رہے ہیں ان کو بس مل جا رہا ہے کھا لے رہے ہیں اس سے جو ان کے اندر انرجی بن رہی ہے صبح اٹھ کے پھر وہی انرجی ویسٹ کریں گے اور پھر اس سے جو پیسہ آئے گا پھر اس سے کھائیں گے پھر وہی جائیں گے اسی فیکٹری میں تو یہ انسان کی ایک پوری لائف سائیکل بن گئی ہے تو کیپلیزم کا بتاتے ہیں کہ کیپلیزم ایسا ہوا اب اس سے آگے یہ بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا پیرو لٹیریٹ مطلب جو کام کرنے والا جو طبقہ ہے اب ان کی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں یہ کہ وہ راج کریں دنیا پہ مطلب ہوا یہی ہے لیزم میں دیکھیں خواتین چاہتی ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اوپر سیز دا کلچر وہ والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے دبایا ہوا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ بنیں وہ کیسے بنیں گے اس کا بھی انہوں نے پورا نقصہ بتایا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مزدور جتنے بھی ہیں وہ سارے سارے بغاوت کر دیں ان کو مہاراجہ یا راجہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ سارے سارے کام کرنا چھوڑ دیں بغاوت کر دیں تو یہ خود با خود کیپلیس لوگ ان کی جو سرمایہ ہے خود با خود زمین پر دھڑاک سے گر جائے گا کیونکہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر آمڈیٹرشپ کریں گے مطلب مزدور طبقہ وہ رول کرنا چاہ رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو رول کرنا چاہیے اور پھر ایک ایسی سوسائیٹی بنے گی جو سٹیٹ لیس اور کلاس لیس سوسائیٹی رہے گی جس کے اندر مطلب کوئی سٹیٹ نہیں ہوگا کوئی کلاس طبقہ نہیں ہوں گے کہ یہ امیر ہے یہ قریب ہے اس طرح ایک سوسائیٹی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو رول کون کرے گا کوئی نظام کوئی قانون کون کرے گا مزدور جن کے اندر صرف اتنی سلائیت ہوتی ہے کہ وہ چار سو پان سو روپے کما سکیں کیا وہ ایک کنٹری کو چلا سکتے ہیں یا پھر کوئی ایک گروپ کنٹری کو چلائے گا تو یہاں پر آ کر ان میں دونوں میں فرق آتا ہے تو اس فرق کو آپ سمجھ لیجئے کمیونیزم کا مطلب یہ ہے کمیونیزم میں یہ ہے ہر انسان ہر چیز کا مالک ہے کوئی کسی کے پاس پرائیویٹ پوپرٹی نہیں ہوگی سوسائیزم میں یہ ہے مطلب ایک ہی گورنمنٹ یا ایک کوئی پارٹی ایک کوئی گروپ وہ تمام چیزوں کا مالک رہے گا جس طرح انڈین گورنمنٹ تمام جو پرائیویٹ پوپرٹیز ہیں ریل ہے سڑک ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور جو نیچرل ریسورسیز ہیں ان تمام چیزوں کا مالک گورنمنٹ ہے مطلب گورنمنٹ ہمارے اوپر رول کر رہی ہے یہ سوسائلزم کا کہنا ہے اسی لئے ہمارے کنسٹیوشن کے پریمبل میں اور اس کا یہی معنی ہے گورنمنٹ کی جو پرائیویٹ پوپرٹیز ہیں مطلب پبلک پوپرٹیز کہا جاتا ہے جن سے ہم کام نکال رہی جس کے کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ویل فیر کے کام ہیں سرکار کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ چیزیں پبلک پوپرٹی میں آتی ہیں پبلک پوپرٹی میں وہ چیز آتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کی ہے لیکن وہ پروپرٹی گورنمنٹ کی ہے اسی لئے جب ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پروپرٹی تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ سوسیلزم کا ہی وہ ہے تو یہ کمینزم ہے کہاں حقیقت میں کہیں یہ اس نے اپنا قدم جمعایا ہے یا نہیں جمعایا ہے یہ ایک سوچنے کی بات ہے تو کارل ماکس نے بڑے آئیڈیاز دیئے تھے کہ یہ قدم جمعے گا کہیں نہ کہیں لیکن اگر میں ڈائیکلی بات کروں تو کمینزم کہیں پہ اچھے ڈھنگ سے اپنا قدم نہیں جمعا پایا کہ یہاں پر یہ رول کر رہا ہے ایک آدھ چھوٹی موٹی ایک کلونیز ہمیں مل جائے گی جہاں پر کمینزم ہے مطلب ہر چیز جو بھی اس سوسائٹی کے اندر چیزیں ہیں وہ کسی ایک فرد کی نہیں ہے ایک پارٹی کی نہیں ہے ایک گورنمنٹ کی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کا اس میں حصہ ہے اور کسی کی مطلب پرائیویٹ پروپرٹی بھی نہیں ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے تمیلناڑ میں جگہ ایک پانڈی چیری خودو چیری کے نام سے ہے جو تمیلناڑو میں تو تمیلناڑو کے اندر وہاں پر ایک اورویل ایک جگہ ہے اورویل جگہ ایک اس میں لگ بگ دو ہزار لوگ ہیں تو وہاں پر وہ سٹیٹ پلیس اور ہر حالکہ وہ ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں لیکن اگر اسی دائرے کو دیکھا جائے جو اورویل کا دائرہ ہے اس کے اندر کوئی کلاس کا مسئلہ نہیں ہے کوئی پریڈ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے کوئی کنٹریز کی باؤنڈیشن نہیں ہے کوئی زبان کا معاملہ نہیں ہے اور فری علاج ہوتا ہے ہوسپلیٹی فری ہے ایڈکیشن فری ہے ایک سائنٹسٹ وہاں رہ رہا جا کے وہ سائنٹسٹ بچوں کو سائنس کی چیزیں پڑھائے گا کوئی انگلیش والا ٹیچر وہاں جا کر رہ رہا ہے وہ انگلیش پڑھائے گا وہاں کا جو نظام ہے اور وہاں پہ کوئی سکہ نہیں چلتا ہے کوئی پیسہ نہیں چلتا ہے اندر جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کام کرے کوئی کھیتی کرنے والا ہے وہ کھیتی کرے گا اور اس میں سے وہ پورا جو نکلے گا اس میں سے فصل اس کو لے جا کے سٹور میں رکھ دے گا جس کی جتنی ضرورت ہوگی اس سٹور سے جا کے ٹوکن وہاں پہ چلتا ہے اس ٹوکن کو وہاں پہ رکھے گا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ فری میں بھی جا کے کہ اس میں سے لے سکتا ہے جس نے اتنی ضرورت ہے کچھ چیز ویس نہیں کرے گا ہر انسان کچھ نہ کچھ اس میں کام کرے گا کنٹریبیوٹ کرے گا اور اس کا فائدہ اس کو ویسے اٹھائے جائے گا کمیونزم کا ایک چھوٹا سا پارٹ چھوٹا سا جو آئیڈیا انہوں نے دیا تھا وہاں پر وہ دکھتا ہے کہ یہ چیز وہاں پر موجود ہے یہ ہمارے انڈیا میں ہی ہے اس میں تمیل نادو میں اس سے آگے اگر بات کریں ریولوشن انقلاب کے سے آئے گا یہ بھی مینیفیسٹو جو ان کی کتاب ہے کمیونزم مینیفیسٹو اسی میں انہوں نے لکھی ہے تو جو یہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے پاس اصل میں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں اگر یہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بغاوت کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ کھونے کے لیے ہے ہی نہیں ان کی زمین ان کی نہیں چھوڑی ان کی اولادیں ان کی نہیں رہی دھنگ سے زندگی یہ نہیں گزار رہے ہیں بس ان کو اتنا ہی مل رہا ہے کہ جس سے یہ اگلے دن کے لیے تیار ہو سکیں تو اگر یہ کام کرتے ہیں کالما سے کہنا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں مطلب یہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر بغاوت کرتے ہیں تو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں لیکن یہ اگر پانا چاہتے ہیں تو پوری دنیا کو پا سکتے ہیں پوری دنیا کو جیت سکتے ہیں ان کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے تو سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں یہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم مجدور ہیں ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم مجدور ہیں ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں بدلہ لینا ہے ہم اس طرح اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم امیروں سے بغاوت کریں گے انقلاب لائیں گے لائیں گے ہم ریولوشنری لوگ ہیں اپنی سوچ کو ریولوشنری کریں گے اور ہم بغاوت کریں گے اور انقلاب لے کر آئیں گے اس کے بعد میں پھر ان کی تربیت کیسے ہوگی تربیت کے لئے وینگارڈز رکھے جائیں گے وینگارڈز مطلب پڑھلی کے طبقے کو یہ مجدور ہائر کریں گے جو انہی مجدوروں میں سے کچھ لوگوں کو ٹرینڈ کریں گے کہ کس طرح گورنمنٹ چلائی جاتی ہے مطلب ان کے مفروضات دیکھئے کارل مارکس کے کہ انہی مجدوروں میں سے کچھ لوگوں کو ٹرینڈ کریں گے ان کو وینگارڈ کہا جائے گا اور ان کو یہ لوگ پیک کریں گے وہ لوگ ان کو آکھے بتائیں گے کہ کس طرح کوئی کنٹری رول کی جاتی ہے کسی سوسائیٹی کو چلائے جاتا ہے پھر بغاوت کر دیں گے اور تمام دنیا کے جو دنیا جہان میں جہاں پہ بھی ورکرز ہیں وہ تمام کے تمام ایک یونٹ ہو جائیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ورکرز کام کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی ان کا راج آ جائے گا یہ مطلب ان کے اپنا پولٹیکل پارٹی بنائیں کچھ بھی بنائیں بہرحال یہ مجدور پاور میں آ جائیں گے اور ان کی کمپنیز ان کی جو کیپلسٹ جو سسٹم ہے پورا دھڑام سے گر جائے گا اور ان کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی اور پھر سٹیٹ لیس سوسائٹی کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ یہ پہ وہ فرق دیکھ سکتے ہیں اب مصیبت کی بات یہ ہے کہ سارے سارے مجدور تو ہر ایک انسان ایک جیسی سوچ نہیں رکھ سکتا ہے کہ بھئی ہاں یہ کام ایسے ہونا چاہیے انسان جب اپنی کھوپڑیاں گھومائیں گے اپنے دماغ گھومائیں گے کسی کے نزدیک انصاف کچھ ہے کسی کے نزدیک انصاف کچھ ہے تو ان کو پر آپ خود بھی بہت ساری تنقیدیں اور کرٹیسزم کر سکتے ہیں سٹیٹ لیس سوسائٹی کیسے ہو سکتی ہے بینا سٹیٹ کے کوئی سوسائٹی بنتی نہیں ہے ساتھ کے ساتھ میں یہ ہے کہ جو ایک پارٹی وجود میں آرہی کہ وہ ظلم نہیں کرے گی اس بات کی کیا گارنٹی ہے اس کے بعد میں ماویزم جو اس میں آپ نے نام دیکھا تھا شروع میں بلکہ اس کے بعد میں سٹیلین آئے تھے سٹیلین کے بعد میں ماو آئے تھے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے یہ کام کرتے چلے گئے تھے بلکہ کارل مارکس نے وہ آئیڈیا صرف جو دیا تھا اس سے آگے ان کے اندر ایکسٹیمیزم بھڑ گیا تھا اور زیادہ ظلمین لوگوں نے ہی کرما شروع کر دیا تھا تو یہ تو انہوں نے یہ بتایا تھا آپ خود اس کو انیلائز کر کے دیکھیں آپ اگر ان کی بات کری جائے تو یہ تو ایک انپریکٹیکل بات ہے اس طرح کا آئیڈیا یہ کیونکہ ایک تھنکر ہیں سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں فلوسفر ہیں فلوسفی دے سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل یہ کام نہیں ہو پایا بلکل انیفیسینٹ ہے انپریکٹیکل ہے اور ساتھ کے ساتھ میں اللوجیکل بھی لگتا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے نظرے کیا تھا کہ ہر امیر انسان بہت برا انسان ہوتا ہے یہ بات ان کی بلکل درست نہیں ہے جتنے بھی کیپلیس تھے ان سب تمام لوگوں کو یہ برا کہتے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ بلکل اور جرمنی میں یہ سب سے پہلے انکلاب آئے گا کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے انڈسٹری اور ریولوشن وہاں آیا تھا کیپلیس لوگ وہاں سب سے زیادہ پیدا ہوئے تھے بلکل اور جرمنی میں لیکن وہاں پر کوئی ریولوشن نہیں آئے تھا انہوں نے کلاس اسٹرگل نام دیئے لیکن پھر بھی ہر انسان امیر نہیں ہو سکتا ہر انسان غریب نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے انسان کو الگ الگ طریقے سے آجمایا ہے کوئی انسان پھر اس کی محنت بھی ہوتی ہے کوئی انسان کیا بننا چاہ رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ تمام چیزیں تو کلاس اسٹرگل اس کا نام تو انہوں نے دے دیا ہے لیکن انسانوں میں تفریق پھر بھی رہتی ہے تفریق مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا اس کو نیچا سمجھا جائے گا تفریق اس کے معنی میں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس کو کام کرنے میں تھوڑی زیادہ فضیلت دی ہے ان کو کام کرنے میں تھوڑی کم فضیلت دی ہے یہ اس کا کام کر دے گا اس کو پیسہ مل جائے گا اوپر والے کا کام ہو جائے گا تو یہ چیزیں یہ فرق تو انسان نے اللہ تعالی نے انسانوں میں بنایا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی کم صلاحیت ہے یہ کام کر لے گا اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے انہوں نے اپنی صلاحیت کو زیادہ پروان چڑھا ہے اب اس میں نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تقدیر اس کی بنائی ہے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا اس کو چھوڑ دیجی ابھی جو کلاس ٹیگل والی بات ہے اس کو سمجھ نہیں پوش کریں صرف سر پلس کے تعلق سے ان کی رونگ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی جو سمجھ ہے وہ سر پلس کے تعلق سے کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں یا پھر اضافی قیمتیں لی جاتی ہیں اس کی بھی ان کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ رونگ انڈرسٹینڈنگ ہے انہوں نے جو کام کیا ہے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی سب سے بڑا مسئلہ انسان کا ایکنومی ہے اور اگر انیلائز کریں تو ایکنومی is not the best لیکن ان کی زندگی پوری اسی معاش کے ایکنومی ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ پیسہ ہے پیسہ ہے تو سب بچھے پیسہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر لے مطلب بغاوت کرے کچھ بھی کرے لیکن اصل مسئلہ ان کی زندگی کے نزدیک صرف ایکنومی ہے اس کی روح ہے نہیں ہے کیا کریشن ہے کہاں جانا ہے مرنا ہے جینا ہے انسان کی زندگی کا وجود کیسے ہوا کہاں اس کو جانا ہے ان تمام چیزوں پہ انہوں نے نہ کچھ لکھا نہ کچھ کیا بس ایک ایکنومی کو انہوں نے بیس بنا کر اپنی پوری زندگی گزاری کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو ہو گیا کمیونیزم جی کمیونیزم کے بارے میں اس میں سوشلزم اور مارکسزم کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو بتانا ہو تو پلیز ٹائم ہے جی کسی کچھ بتانا پوچھنا سری ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے جتنے بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فیمنیزم اگر ایک دوسرے کنیکٹڈ ہے ہاں اثرات تو ہوتے ہیں ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے ایک دوسرے پر اثرات تو ہوتے ہیں ہم کیپلزم نہیں ہوتا تو شاید کال مارکسی تھے بڑے آدمی نہیں بنتے اے بی سی سی تک سب کا سی میں پھر دی سے وہ چینج ہو جا رہا ہے کچھ اور آ جا رہا ہے مطلق موسیلی سیم یہ سب میں تھوڑ تھوڑا جی 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 سامانی میں آگے کچھ اگر انہی کی آئیڈیاز اور آگے آپ لوگ سمجھیں گے تو دنیا پھر اسی دہانے میں جس دہانے پہ اب کھڑی ہے ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ گھم پھر کے وہیں ہی آ جائے گی اگر سوشلزم رہے گا تو سوشلزم کا حال دیکھ لیجئے جس طرح جہاں پر بھی سوشل ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جو ان کے اندر کیا حال ہو رہا ہے وہی بورجیس طبقہ پڑھالی کا طبقہ یا تو وہاں وہ ڈکٹیٹشپ کر رہا ہے وہ وہاں پہ اپنا حکم چلا ہے اور بھی جو الضہر کیا ہے جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جو ڈیموکریٹک کنٹرز